اسلام علیکم میں ہوں شویب فرام شیبی ٹیک اور آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں میہا تائیوان کی ٹریڈ مل کا اس کا موڈل نمبر ہے ایم ٹی تین سو تیس یہ یہ مینولی انکلائن ہے آٹو انکلائن میں بھی آتی ہے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ ہیوی ڈیوٹی ڈی سی موٹر میں آتی ہے 3.0 ڈی سی موٹر سائز ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہوگا یہ میں نے میٹ بچھایا ہوئے میٹ اگر آپ نے کورپٹ کے اوپر رکھ نہیں ہے تو یہ میٹ کو لازمی کورپٹ کے اوپر بچھائیں تاکہ کورپٹ کی مٹی موٹر کے اندر نہ جا سکے تو یہ آپ نے لازمی بچھانا ہے اگر آپ نے کورپٹ کے اوپر رکھنی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا ریویو کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ سٹینڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ مطلب اس کا ایک سٹینڈ ہے اگر آپ نے مطلب ایکسرسائز وغیرہ کر لی ہے اس کے بعد آپ اس کو ایسے کھڑا کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بچے وغیرہ نہ چڑھیں اور جگہ بھی مطلب کم ل اس کو نیچے کرنے کے لیے ہم تھوڑا سہلکا سا اس کو کریں گے پریس کریں گے اور اس کو تھوڑا نیچے پوش کریں گے اور یہ خود بخود آہستہ آہستہ نیچے آئے جائے گی آئیے اس کو آن کرتے ہیں یہ آن ہو گئی ہے یہ اس کی سکرین ہے بوٹ آب ہو رہی ہے یہ بوٹ آب ہو گئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ نیچے چلا گیا اس کے بعد یہ ہینڈل کے اوپر اس کے سینسر لگے ہوئے ہیں یہ سٹارٹ سٹوپ بٹن لگا ہوئے ہیں اگر دوسرے ہینڈل میں دیکھا جائے اس دوسری سیڈ پہ بھی یہ سینسر لگے ہوئے ہیں یہ ہارٹ بیٹ سینسر ہیں اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی دیر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ہارٹ بیٹ آپ کی یہاں پہ سکرین پہ دکھانا شروع کر دے گا جو کہ بہت ایکوریٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایک مطلب اوپشن دی ہوئی ہے یہ سپیڈ کو کم زیادہ کرنے کے لیے ہے اس کے بعد یہ جس نے ان کو نہیں پتا یہ کی ہوتی ہے ٹرینڈ میل کی مطلب اگر آپ ٹرینڈ میل کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ مطلب آپ گر جاتے ہیں یا پھر گرنے لگتے ہیں یا آپ کو کافی سانس چڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو جلدی سے اگر کھینج دیں گے تو یہ باند ہو جائے یہ آپ کو میں کر کے بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جب اس کو سٹارڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر نہیں کھڑے ہونا پہلے اس کو جب سٹارڈ میں کلک کریں گے نیچے اتریں گے پہلے اس کے جب یہ چلنا شروع ہو جائے گی پھر اس کے اوپر کھڑے ہوں گے کیونکہ موٹر کا زور زیادہ لگتا ہے جب آپ اوپر کھڑے ہو ہوں تو اس لئے آپ نے مطلب مشین کو ایزی رکھنے کے لیے پہلے نیچ کرنا ہے یہ در سے آپ سپیڈ سیٹ کر سکتے ہیں تین دبائیں گے تین پر چلی جائے گی اس کے علاوہ چھے نو بارہ یہ اس جانے کے لیے لیکن آپ نے اگر آہستہ ایسا سپیڈ آپ کرنی ہے تو یہاں پہ بھی پلاس اور مائنس کا بٹن مجود ہے یہ کریں گے یہ اوپر جا رہا ہے یہ کریں گے نیچے جا رہا ہے اور اگر یہ دیکھیں کی کا میں آپ کو بتا رہا تھا کی کو اگر میں ایسے کھینچوں گا یہ دیکھیں مشین بند ہو گئی یہ بلکل بند ہو گئی مشین کی نکال دیا یہ ایمرجنسی کے لیے اگر مطلب مشین میں گفارٹ آجائے مشین ہنگ ہو جائے آپ نے یہ کی نکال دینی ہے اور یہ فوری بند ہو جائے گی اس کی کو دوبارہ انسلٹ کیا اور یہ دوبارہ چلنے لگے گی اس کے بعد آپ نے پہلے سٹار اس کے اندر پروگرامز ہیں آپ پروگرام سیٹ کر سکتے ہیں پروگرامز میں کیا ہے جی یہ سارے پروگرامز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں یہ مختلف سپیڈ پہ اوپر نیچے اوپر نیچے مطلب کرتے ہیں مطلب سپیڈ کو بڑھاتے اور کم کرتے رہتے ہیں اگر آپ مطلب ہر سب سے ہلکی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ اراؤنڈ 30 منٹ کا یہ ہر پروگرام ہے یہ پہلے پہ آپ کر لیں تھوڑی ہیوی کرنا چاہتے ہیں ایسے کرتے کرتے سب سے ہیوی والا یہ سب سے اینڈ پہ ہے آپ اس پہ کر کے مطلب ایک اپنی روٹین وائز ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر سپیکر مجود ہے جس میں ایم پی تھری وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں یہ سوکڑ مجود ہے آگزری کیبل کے لیے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ نیچے پاور بٹن مجود ہے آپ وہاں سے بھی پاور اون آف کر سکتے ہیں جب آپ نے ایکسرسائز کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو ادھر سے اٹھانا ہے اور یہ ایسے کر دینا اس کو یہ مطلب ادھر چھوڑ دینا یہ اب سٹینڈ پہ لگ گئی ہے یہ نہ اس کے اوپر بچے جڑیں گے نہ اس کے اوپر مطلب یہ جگہ بھی مطلب کام لے رہی ہے مطلب اتنی جگہ لے رہی تھی یہ ساری کور ہو گئی ہے یہ میٹ آپ نے لازمی رکھنا ہے اگر آپ یہ کارپٹ کے اوپر رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی چند ماہ بعد آپ نے یہ نیچے سے یہ بیلٹ ہے اس کے اندر تھوڑا آئل وغیرہ مطلب مشینی آئل جو ہوتا ہے وہ دینا ہے تاکہ اس کے اندر فرکشن فرکشن نہ آئے اور سموثلی چلتی رہی مشین یہ میں تقریباً ایک سال سے یوز کر رہا ہوں اور اس کی بہت اچھی مطلب آواز ساؤنڈ بھی کم ہے بہت اچھی ڈی سی موٹر ہے اور پاور بھی اچھی خاصی ہے تقریباً ایک سو تیس کلو کے آدمی کو یہ رام سے مطلب کھائیں سکتی ہے باقی ہر لحاظ سے اچھی ہے اور میہاں تائیوان یہ مطلب ایک بہت اچھا برینڈ ہے اگر آپ مطلب افور کر سکتے ہیں تو یہ والی لے مشین آج کل جو آ رہی ہیں ہلکی بھول کی ان کی موٹر بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور ورنٹی میں لے مشین کو ورینڈ ہمیشہ ورنٹی اس کی مطلب موٹر کافی اچھی ہے ہیوی ڈیوٹی یہ مشین ہے اور بہت مطلب اچھا رزالٹ ہم ایک سال سے یوز کرنا